سورت یاسین کی اہمیت عطا بن عبی رباہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ہوائج پوری ہو جائیں احادیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے قرآن شریف کا دل سورت یاسین ہے جو شخص سورت یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانو اس کے لیے دس قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانو نے سورت یاسین کو اسمان و زمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑھا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو ایک روایت میں آیا ہے کہ سورت یاسین کا نام توراک میں مہن امہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا و آخرت کے بلائیوں پر مشتمل ہے اور یہ دنیا و آخرت کی مسئبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے اس سورت کا نام رافعہ خافظہ بھی ہے یعنی مومنوں کے لیے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورت یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورت یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو رستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ رستہ پا لیتا ہے اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظام میں ہو تو اس پر نظام میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے دوکری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب باشا یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورت یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورت یاسین اور وسحافت جمعہ کے دن پڑھی پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہوتی ہے اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے مگر مشایخ حدیث کو بعض روایات کی صحت میں کلام ہے